آج تو اسرو نے کاؤنٹ ڈاؤن چلا کے گجب دھماگا کر دیا آج اسرو نے اپنا بلیک ہول ہنٹر جو ہے وہ لانچ کر دیا بڑا سکسسفل لانچ ہوا لانچ اتنا پرفیکٹ تھا اتنا پرفیکٹ لانچ تھا کہ جس اوربٹ میں جانا تھا وہاں پر جو دیوییشن ہے وہ جسٹ پوائنٹ زیرو زیرو ون ڈگری ٹائپ کا اس میں تھوڑا سا دیوییشن آیا پرفیکٹ لانچ تھا پرفیکٹ لانچ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اوربٹ مینیزمنٹ کے لیے فیول کم برن کرنا پڑے گا اگر ہم فیول کم برن کریں گے تو یہ جو مشن ہے جو پانچ سال کے لیے پلینڈ ہے اس کی مشن لائف اپنے آپ ہی بڑھ جائے گی مشن لائف بڑھ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشن اور زیادہ سائنٹیفک ڈیٹا کو ایکیمیلیٹ کرے گا کلیکٹ کرے گا اور وہ جو سارا ڈیٹا ہے جب وہ واپس دھرتی پر ٹرانسمنٹ کیا جائے گا ڈاؤن لینک کیا جائے گا تو وہ سائنٹیفک کمیلیٹی کو اور زیادہ ریسرچ کرنے کے لیے ڈیٹا انفرمیشن دے گا اور وہ جو انفرمیشن ہے وہ کنورٹ ہوگی ریسرچ ورک میں اور ہمیں اور بھی نئی نئی چیزیں جاننے کو ملے گی بلیک ہولز کے بارے میں ایکٹیو گیلیکٹک نیوکلیائز کے بارے میں گاما ری برس کے بارے میں پلسز کویا زرز پھانی کیا کیا چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپو سیٹ پڑھنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ یہ مشن کیا ہے یہ کیا کرنے والا ہے اور اس کی کچھ خاص باتیں بھی ہم دیکھنے والے ہیں دوستو شروعات کرنے سے پہلے دوستو ایک بہت ہی اپورٹنٹ بات ایسٹر نومین ایسٹو فیزکس کے جو کورس کی میں نے ڈیمو لیکچر لی تھی جو سب کے لیے فریلی آو لیبل تھی اس کو دیکھا کی نہیں یہ بار گو تھرو کرو وہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں فیزکس کی باتیں کری یہ ہم نے بات کری کہ کس طریقے سے ایسے جو مشنز ہوتے ہیں یہ مشنز اپنا رستہ کیسے دھونڈتے ہیں اگر ایکسپو سیٹ اوروڈیٹ کے اندر اپنا پوزیشن بھٹک جائے اور گھومنے لگ جائے یا اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو واپس وہ اپنے آپ کو الائن کیسے کرے گا کس طریقے سے وہ الائن کر کے ایک پرٹیکلے سٹار کو ڈھونڈے گا اور اس کے بارے میں پڑھ پائے گا وہ کون سی فیزکس ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور اگر سمجھ میں آتا ہے تو جرور سے انرول کر لینا اس کورس کے لئے دوستو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیٹس کنٹینیو اس رو نے جو ٹیزر ریلیز کیا تھا اس کو اپنے دیکھتے ہیں وہ گو فریم بائی فریم تو بھی پی اے سیل بی کا لانچ تھا یہ پی اے سیل بی کا سکسٹی ایتھ لانچ تھا یعنی ہمارا جو پی اے سیل بی ورک ہورس ہے اس نے ساٹھوہ لانچ کیا اور بہت ہی ہائی لی ایفیشنٹ اور کوپی بک لانچ جس کو کہتے ہیں وہیسا لانچ تھا اب ہم پڑھیں گے کیا تو دیکھو بھی ہم بلیک ہول کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ہم پڑھنے والے ہیں نیوٹرن سٹار کے بارے میں جن سے میکنیٹک فیلڈ نکلتا ہے جن سے ایکس رے ریڈی ایشنز نکلتے ہیں ہائی انرڈی ریڈی ایشنز نکلتے ہیں وہ سب پڑھنے والے ہیں ہم پڑھنے والے ہیں ایکٹیو گیلیکٹک نیوکلی آئیز کے بارے میں یعنی ایک گیلیکسی ہے جس کے سینٹر پہ سپر میسیو بلیک ہول ہے اور وہ جو بلیک ہول ہے وہ فیڈ کر رہا ہے اب سپر میسیو بلیک ہول جب فیڈ کرتا ہے تو وہ high energy radiations چھوڑتا ہے ان radiations کو ہم پڑھنے والے ان ساری چیزوں کو categorize کر کے ہمارا expo set پڑھے گا اب expo set جو ہے اس کے پاس دو پیلوڈ ہیں ایک اس کا پیلوڈ ہے polyx ایک اس کا پیلوڈ ہے expect یہ پیلوڈ ہے polyx and expect یہ دو پیلوڈ ہے polyx and expect یہ جو دو پیلوڈ ہیں یہ پڑھنے والے ہیں x-ray کے بارے میں at this moment ہم بات کریں تو 1975 میں NASA نے OSO8 launch کیا تھا solar observatory جو کی دو سے 0 سے 2 کلو الیکٹرن وولٹ کے energy radiations کو پڑھ رہی تھی پھر NASA نے launch کیا IXPE جو 2 سے 8 کلو الیکٹرن وولٹ کے radiations کو read کر سکتا ہے پھر ہم نے launch کیا تھا 2015 میں astro set جو 30 کلو الیکٹرن وولٹ اور اس سے زیادہ کے energy radiations کو پڑھتا ہے energy band gap کے ہم بات کریں تو لیکن جو ہمارا polyx ہے یعنی جو expo set ہے یہ read کرنے والا ہے 8 سے 30 کلو الیکٹرن وولٹ کے بیچ کی energy gap کو یعنی اب ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری scale complete ہو گئی ہے یہ mission دو بہت clear indications دے رہا ہے ایک تو یہ کہ اسرو تیار ہے یہ ایک پیورلی research oriented work ہے جیسا کی عادتی میں تھا اب عادتی mission جو تھا اپنا اس کے اندر بھی خوب سارے centers اسرو کے خوب سارے centers کے payload تھے اور آئیو کا پونے کا پونے کا payload ہے پولکس اور ایک payload اسرو کا ہے you are out satellite center پہ develop کیا گیا تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان lines پہ چلنے لگ جن lines پہ NASA بہت لمبے سوئے سے چل رہا ہے جہاں پر وہ اپنی universities کے اندر research and development کو boost کرنے کے لیے ایسے scientific endeavors کو ایسے scientific expeditions explorations کو fund کرتے ہیں جہاں پر وہ جو science research development exploration یہ جو words ہیں وہ actually ہوتے ہوئے دکھتے ہیں تو بھئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرو ہے وہ جو communication کا part ہے remote sensing کا part ہے meteorology کا part ہے یعنی جو basic needs ہوتی ہیں technological needs ہوتی دیش کی دیکھتے کی اس mission میں ہو گا کیا تو دوستو یہ mission ہے اس mission کے اندر دیکھو یہ animation دیکھتے ہیں تو ہو گا کی آج جب ہم نے launch کیا تھا PSLV کو تو یہ ہمارا expo set ہے جو کی اس پر platform پر لگا ہوا ہے جو platform 4th stage بنتا ہے 4th stage platform ہے اپنی اپنی ریسپیکٹیو جو پریجیکٹری تھی اس کے اوپر جا کے اس کو release کر دیا گیا تھا تو یہ جو part ہے اس کا اپن تھوڑا سا discuss کریں یہ جو part بچتا ہے یہ ہے ہمارا PSLV کا stage 4 جس کے اوپر یہاں پر یہ دکھ رہے ہیں دوستو یہ payload ہیں اس particular چیز کے ساتھ بھیجیں جو 4th stage ہوتی ہے یہ آج تک waste ہوتی آتی تھی پچھلے دوتی نہیں ایسے PSLV کے launches ہیں جہاں پر اس ہم پہ بیٹری بھی لگ دی اس کو پورا کنٹرول بھی دے دیا اور ہم نے ایک platform ایسا بنایا جہاں پہ چھوٹے چھوٹے payload کو بھیج سکتے اور یہ payload بڑے کام کیوں کیوں کیونکہ ان payload کے اندر کچھ ایسے payload ہیں جو آگے hint کر رہے ہمارے آنے والے انجنز کو فائر کیا گیا اور پھر اس کو ساڑھے چھے سو کلومیٹر والے جو سرکل ہے اس سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے ریڈیس کے سرکل میں لے آیا آئے گا یہ کام ہو چکا ہے اب یہاں پر جو اس کے اوپر ایکسپیرمنٹل payload ہیں ان کو ایک launch کے اندر ہونے والی activities کا چھوٹی چھوٹی سیٹلائٹ ہوتی میں نے اس پہ بھی ویڈیو کیا ہو ہے کیو پر بھی چھوٹی چھوٹی سیٹلائٹ ہوتی ہیں 10 cm x 10 cm x 10 cm کی سیٹلائٹ تو ایسی سیٹلائٹ کے propulsion system کو use کرا جائے گا اس کو check کیا جائے گا ایسا payload لگا ہوا ہے ایک payload لگا ہوا ہے جو میں نے بھی ریسنٹ ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا جہاں پر میں نے بات کر رہی تھی کہ سومن سر نے بولا کی کچھ فیوچ فیوچر پروپلنٹ ٹیکنکس پہ اس رو کر رہا جس کے اندر ایک مون پروپلنٹ ہے ایک الیکٹر پروپلشن ہے اور میں نے ویڈیو بنایا تھا نیوکلیر انجنز کا نیوکلیر روکیٹ انجنز کا جو نیوکلیر پاور ہوں گے تو آج جو مشن لونج کیا ہم نے اس کے اندر ایک پیلوڈ ہے وہ الیکٹر پروپلشن آئن تھرسٹر کو چیک کرنے والا ہے ایک جو ہے وہ مون پروپلنٹ تھرسٹر جو ہوتے ہیں ان کو چیک کرنے والا نہیں وہی ساری چیز چیک ہو رہی جس کے بارے سومناز سر نے کچھ دن پہلے ہی اپنی سپیچ میں بات کری تھی اور فیول سیل بھی وہاں پر ایک پیلوڈ ہے آج کا جو مشن گئے اس میں ایک پیلوڈ فیول سیل کا بھی ہے فیول سیل کا پیلوڈ سیدھی بات بتا رہا ہے اس رو is getting ready for ECLSS تو اگر ECLSS ویڈیو میرا دیکھا ہے دوستو آپ نے تو وہاں پہ آپ سمجھ گائیں کہ سویوز نے جب ECLSS بنائی تھا اپنے کرو موڈیول کے لئے تو انہیں کیا کیا تھا پانی وہ لے کے گئے تھے اور انہیں کیا پیلو مشن کے اندر وہ اکسیزن تو لے کے گئے تھے اور انہیں پانی فیول سیل سے بنایا تھا پانی آز کا یہ لانچ تھا اس لانچ کے اندر ہم بلیک ہول نیوٹرون سٹار پلس ایکٹیو گلیکٹک نیوکلیا ان سب کو پڑھنے والے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم بھوشی کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو اسی لئے دوستو اس رو کو ہیٹس آف جائے ہند اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر لینا بیل آئیکن جرور دبا دینا دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند